بھارت کے اتھیاس کا وہ دن جس دن بھارت کے سباسو کروڑ بھارت باسیوں کی آنکھوں میں ایک سپنا تھا وہ سپنا تھا کہ اب اس کے اچھے دن آنے والے ہیں 26 مئی سال 2014 کو بھارت کے چمتکاری پردھان سے بک سری نریندر مودی جی نے پردھان منتری کی سپت لی اس کے بعد بھارت کے سباسو کروڑ لوگوں کو سپنا دکھایا گیا کہ اب اس کے اچھے دن آنے والے ہیں اچھے دن آئے یا نہیں آئے یہ بات آپ بھلی باتی سمجھ سکتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو آپ کے چینل ای بی پی ایس نیوج کے مادیہم سے پردھان سے بک سری نریندر مودی جی کے جملے سنانے جا رہے ہیں آپ مجھے چوکی دار بنائیے چوکی دار بھائیو بہنا میں دلی میں جا کر کے چوکی دار کی طرح پیٹھوں گا اور آپ کو بسمات دلاتا ہوں کہ آپ ایسا چوکی دار کی سوگے کہ ہندوستان کی سجوری پر کوئی پنجا نہیں پڑھا بھائیو بھائیو مجھے بتائیں یہ ہماری چوری کیا ہوا پیسہ واپس آنا چاہیے کے نہیں آنا چاہیے یہ کالا دھن واپس آنا چاہیے یہ چور لٹیروں سے ایک ایک روپیہ واپس نینا چاہیے اس روپیوں پر جنتا کا حدکار ہے کہ نہیں ہے یہ روپیہ جنتا کے کام آنا چاہیے ارے ایک بار یہ جو چور لٹیروں کے پیسے بیدیشی بینکوں میں جمع ہے نا پاکستان ہندوستان کے جوانوں کے سر کٹ رہا ہے ایسا دردیو کبھی دیکھا نہیں اور اس کے لئے میں پوری طرح کیندر سرکار کو جمعبار مانگا ہمارت سپل رہا ہے پورے دنیا میں آپ کو الگ تھلک کرنے کے لیے اور ہم اس کو تیج کریں گے اور پورے بشن میں آپ کو اکیلا رہنے کے لیے ہم مجبور کر کے رہیں گے وہ دن دون رہی ہوگا جب پاکستان کے عمام پاکستان کے حق پرانوں کے خلاف آتنگواد کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے مادان میں آئے گی ہمارے گلے میں لٹکا ہے اس کی سچا ہی میں آپ کو بتا کو یہ مجھے موڈی جی نے بتا ہی کہانی ہے ہمارے پاسی چپک گئی کہ جو چلا تھا وہ پوچھتا ہم کو اچھے دن کب آئے گی یہ ہمارے گلے میں لٹکی ہوئی ہڈی ہے